اگر آپ کو بتائیں کہ دیویجنل کمیشنر محمد آگا کا جیسی یونیورسٹی فیصل آباد میں جلاس وائز چانسلہ ڈاکٹر محمد علی نے یونیورسٹی میں جاری اکیڈیمک پروگرام اور ترقیاتی پروجیکٹس پر بریفنگ دی کمیشنر محمد آگا کی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر جیلوں میں تعلیمی پروگرام شروع کرنے پر بھی گفتگو ہوئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے جہاں گیر اشرف سے جہاں گیر اپڈیٹ کیجئے گا جی کمیشنر فیصل آباد مومن آگا نے آج جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کا وزٹ کیا اور یہاں پر وائز چانسلر ڈاکٹر محمد علی نے یونیورسٹی کے اکیڈمکس اور دیگر جو ترقیاتی کام ہیں ان پر ڈیٹیل سے بریفنگ دیا اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پچاس سے زائد جو شعباجات ہیں ان میں ڈگری پروگرام بی ایس پروگرام ترائے جا رہے ہیں جبکہ تیس سے زائد پروگرام جو ہیں جن میں ماسٹر ڈگری اور اس کے علاوہ پی ایسٹیز میں بھی بیس سے زائد ڈسیپلن ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اکیڈمک بلوک کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو نیو کیمپس ہے اس میں سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہائی ٹیک لیب بھی سکروڑ روپے سے تعمیر کی گئی ہے اس میں تمام شعباجات کے جو ریسرچ ہے اس کے ایکوپمنٹس موجود ہیں اور ایک سو ستاون سے زائد جو ریسرچ ایکوپمنٹس ہیں وہ یہاں پر یونیورسٹی میں موجود ہیں اور جس میں تمام شعباجات کے جو ریسرچ ہے اس کو پائے تکمیر تک پہنچایا جا سکے گا اس کے علاوہ یہاں پر جو بیرونی فنڈنگ ہے دیگر جو ریسرچ کی مد میں وہ بھی ملینز میں یہاں پر یونیورسٹی کو دی جا رہی ہے تاکہ ریسرچ ورک میں مزید بہتری لائی جا سکے اس کے علاوہ یونیورسٹی میں جو ڈیویلپمنٹ کا ورک ہے وہ چل رہا ہے اور نیو کیمپس کے علاوہ جو یہاں پر تین اور یونیورسٹی کے نیو سب کیمپسز کے لیے پی سی ون کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور بجوائے بھی جا چکے ہیں جن میں جڑا مالا میں اورٹوبار ٹیکسنگ میں جو کیمپسز ہیں ان کے پی سی ون مکمل کر کے بجوا دی گئے جبکہ چنیوٹ کے لیے پی سی ون جو ہے وہ ان پراغرس ہے اس کے علاوہ لیہ اور ساہیوال میں بھی جیسی نورسٹی فیصل آباد کے کیمپسز چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی تو ہم ہمارے ساتھ وائس چانسلر جیسی نورسٹی محمد علی موجود ہیں اسے مزید جانیں گے کہ یونیورسٹی کے حوالے سے سر بتائے گا کہ یونیورسٹی میں کے علاوہ جو ریسرچ ورک ہے اس حوال سے اور اوورال جو ڈیویلپمنٹ کا نیو کیمپس کے حوال سے وہ تھوڑا سا آگاہ تیزی جب رہی ہے یہ بہت شکریہ میں آپ کی وساطت سے کمیشن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشیف لائے اور انہیں ہم نے اپنے یونیورسٹی کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں بتایا کیونکہ یہ پنجاب پاکستان کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہے بہت تالیس ازار اس میں سٹوڈنٹس ہیں اور اس میں بہت زیادہ کام ڈیوی اور ڈویین کمیشن صاحب کا آفیس ہم مل کے کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو ہم نے بہت سارے ایسے ایریاز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے جس میں ہم انشاءاللہ مل کے کام کریں گے کمیشن صاحب کا انٹریس بھی ہے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں اور ہم ہماری فیکلٹی ہمارے سٹوڈنس ان کے جو سکول سسٹم یہ چلا رہے ہیں اس میں ہم تعاون کریں گے باقی سوشل سیکٹر کے بہت سارے پروگرامز ہیں اس میں ہم مل کے جو ہیں وہ کام کریں گے اور میں سم مل کے ساتھوں کہ یہ ایک بڑا اچھا مثالی ہوگا جس کو کہ باقی کے جو یونیورسٹیز ہیں اور باقی کے شہر ہیں وہ بھی کوپی کریں گے تو ہم آج ہم نے سارا اپنی یونیورسٹی کے ڈیویلپنٹ کے بارے میں بھی میشن صاحب سے ساری چیزیں شیئر کی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا جو ہیں وہ فیسیلٹیز ہیں کیا کیا ایکسپرٹیز ہیں اور ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ ہم مل کے کیا کام کر سکتے ہیں جی ویس چانسٹر ڈکر محمد علی کا کہنا ہے کہ آج کی میٹنگ کا بنیادی مقصد تھا کہ جو کمیشنر ڈویزنرل ہے اور جو زلح حکومت ہے ان کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کیا پروجیکٹس کر سکتی ہے اور کن فیلز میں یونیورسٹی کو ساتھ لکھر سلا جائے گا جی بہت شکریہ آج کا جو بیزٹ ہے وہ پرائیمیریلی ان کی فیسیلٹیز اور ایک جنرل بریفنگ لینا تھا اور جو ڈاکس صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہاں پہ کام کیا ہے اس کو میں نے بڑا سا راہا ہے بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان کی تیسری بڑی یونیورسٹی اب اگری ہے اور اس کی کیو ایس رینکنگز وغیرہ جو ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں تو مزید اب اس میں جو امپروومنٹ لانے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ ہم یونیورسٹی کو گورنمنٹ کے کچھ سوشل پروگرامز کے ساتھ لنک کریں فر ایکزامپل ہمارے ریابلیٹیشن پروگرامز ہیں اس میں ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہمارے ایسے پروگرامز ہیں پاورٹی الیویشن کے جس میں یونیورسٹی کی جو سوچ بچار ہے جو دیپت ہے انٹرلیکشل دیپت ہے وہ آ سکتی ہے تو میں اس سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے جتنی ان کے پاس ایک انٹرلیکشل دیپت ہے اور اس حساب سے ہم ملکے ان کے ساتھ کام بھی کریں گے اور ان کا جو اچھا کام ہے اس کو انشاءاللہ تقویر بھی ملے گی کمیشنر مومن آگا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کو ساتھ لے کر یہاں پر جو معاشرے کی بہتری کے لیے اور اس کے علاوہ جو مختلف ہمارے ریہیبلٹیشن ہے جس میں جیلوں کی میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کی گئی تو کمیشنر مومن آگا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کی جو انٹرلیکشل ایکسپرٹیز ہیں ان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے معاشرے میں سوسائیٹی میں جہاں بھی بہتری کی ضرورت ہوئی اس میں یونیورسٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اس میں تمام ریہیبلٹیشن کے پروزس شامل ہوں گے اس میں انڈسٹری اکیڈمیاں لنکج کو بھی مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ جو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہے اس کے حوالے سے اور جو یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان ہیں ان کی نوکن کے حوالے سے بھی کوئی بہتر انتظامات کیے جائیں تو اس حوال سے یونیورسٹی اور جو انتظامیاں ہے اور انڈسٹری ہے ان تینوں کو ملا کر ایسا فورم تشکیل دیا جائے گا کہ جو فیصلبات کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد مل سکتے ہیں